اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حاضرین سادات اور مومنین لجبال امام حسین علیہ السلام دے پاک ذکر جتنا چہرے تشریف فرما ہیں دعا تو ابتدا ہے کہ رب العالمین قدم قدم تھے عجرِ عظیمتہ فرماوے ہیں بنیانِ مجلس معاونین اور منتظمین دیئے سال دی محنت کریم رب اپنی بارگاہِ اقدسِ شرفِ قبولیت کو پہنچاوے ہیں اے ویڑھے اے وستیاں آستانِ تالیہ اور تمام دے تمام چہرے تا قیامت آباد اور روشن راہ دعا مدی قبولیت وستے سلوات با آوازِ بلد پہنچاوے ہیں اجازت ہے میں چاند جملے کو درش کرنا چاہتا بہتا ہوں گے میں سردی ہی کو جائیے یہ کہنے جو اتھاں پوہے تھے ہی تھاں ہارے تھوڑی جائی سردی دے ویچے ہارے شہیام میں دیئے ہیں یہ میرے تھے جیڑے بندے یمیے بیٹھیں ہو بے علی دی ہرارت دل ویچ ہوئے تے گرمی اسائی ہو جیوی موکے ڈیٹھیں یعنی بابی حرنال ٹھوڑ دیا سے یا اپنی ذاکری ہے چے جو ادھار جو گھلیے نا ادھار تے شامیانے ڈٹھیں مومن اٹھو چاڑ بیٹھیں پڑھو پڑھو اسائی بیٹھوں سے یعنی اپنے تجربے بھائی جان دسندہ کھڑا تے ایمیں می ہی واسپم دے پکا امام بار گاتا ہوں دے بعض اوقات نہیں ہوں دے تے می ہوں تو ڈان دے کھڑا مومن اٹھیں سے پڑھیا ہو گرمی آہویں سردی آہویں ادا مطلب ہے کہ زمان جا تبدیلیا حسین جا مہتا جن حسین کہیں شہدہ مہتا ہے ہاں اے دری بس دے رو زمانے دے بسم اللہ سے سلام بترو زمانے دے جن حسین جا موسمی تغییرات ہن تا میرے مولاد مہتاج ہن حسین کہیں دا مہتاج نہیں چاہدے جملے جن حسین جن حسین جن حسین بھائی آہ دے پہن جن حسین جیت بیٹھے بس بیٹھا رہے تے اگم اصلا لالاش کیوں کرو دی جو مجمع اگم ہوئے اصلا لچے داد ہوئے یا مکان دی ابتدا ہوئے ہون دی فرانٹ دو ہیں یعنی تسا یہ جا مجل ساری چاہو سے جو بنتے آتے ہیں اگم اگم بنتے داد رہن دے بیٹھے ہیں انتے پچھلے چوپان یا بھائی اگم پور ساتھین دا پچھلے چوپان ایک کڑھانہ سنجاو سے چٹیاں ڈاڑھانہ تھی گئے جو پچھلے رون دے بیٹھے ہیں انتے اگلے چوپ گئے دی بیٹھے ہیں یعنی مکان دی ابتدا ہے چودہ صدی ہے انہوں میں ایک روٹین ہے کہ ہمیشہ فضائل یا مسائب دی ابتدا ہوئے نا او فرانٹ دو ہی وجہ کے نموز آکرہ دے بھائی تو ساں اگھانتے آوے جو پل جی میں ڈیوے نلڈیوہ روشن تھی دے میں دا نا ہی میں فضائل مسائب بولا حسین علیہ السلام جتنی خرائط لکھی کھڑی ہوں دیئے ایدار تو خالی تو کوئی نہیں دا محمد مصطفیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمائے قال میں شروع کر لیتی ہے محمد مصطفیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمائے جبریل کہیں کہیں ملے میں محمد روح کریں دے تے کو تنی اصلی شکلے جی دیکھوں سلامت رہو حیدری ابتدا بسم اللہ ابتدا بھائی جان جانا ساتھ لے سے وہ پورے سفر چنال ہو سے کہ حضور نے فرمائے میڈا دل کریں دے کہ جبریل تے کو تے دی اصلی شکل و صورت اصلی جسے قد و قامت اصلی نورانی آتے جنے دیکھا ایک لفظ بیچ آرز کتی ہو جا یعنی کہ جبریل دے بارے حضور دے اے جملہ این بات دی دلیل جبریل جنا دھرتی تے آن دہا ارشی شکالے چنا آن دہا اگر ہوں شکالے چاہویا حضور اینہ کے ہاں جو تے کو تیری اصلی شکالے چاہویا یا جبریل کے اصلی شکالے چاہویا آیا بیٹا آئیے گا سمجھے یعنی حضور نے فرمائے بیٹا دل کریں دے تے کو تیری اصلی شکالے چاہویا یہ میں حت بات تے حضرت جبریل اللہ علیہ السلام آتے سائیں میں کو حکم نہ ڈیوی جو حکم نہ ڈیوائے کہ میں تو حکم اپنی اصلی شکال دکھا ہوا میں کو حکم نہ ڈیوائے حضور فرمائے حکم کیوں نہ ڈیوائے وہاں کیسے تُسا حکم دے سو میرے ہوتے واجب تھی سے باتہ جملہ آخری تے کہ ایسا اون نبی دی امہ تھائیں جہاں دا حکم جبریل تے واجب ہوئے یا رسول اللہ اگر تُسا اگر تُسا حکم دیتا تمبیدے ہوتے ہیں واجب تھی ویسے کہ میں تو اپنی اصلی شکال دکھا ہوا واجب تھی ویسے حضور فرمائے واجب تھی ویسے تیرے ہوتے جو حکم واجب تھی سے شکال دکھا ہوا کہ میں شکال نہیں دکھا سکتا سرکار فرمائے کیوں کیوں دے جواب جو کچھ جبریلہ کیے پوری مدلس تدار و مدانی لفظ دے اپنی اصلی شکال دکھاویں چاہا ہوا کہ سائیں میں اپنی اصلی شکال نہیں دکھا سکتا سرکار فرمائے کیوں واجب تھی ازمت دکھا سامنے زمین چھوٹی جبریل وڈہ ہے ہائے دری بسم اللہ سائیں ہائے دری ہر بندے دے سہنے چے گال آگئے کہ جڑا بندہ اے سوچی بیٹھے نا جڑا بندہ اے سوچی بیٹھے جو بکھار کرنوں زمین شروع تھی دیئے رحیم یار کرنے مکو میں دیئے ڈالوں دے ڈالنی جائے کو پتہ ہے کہ زمین کتنی کھل لیے بس زمین کو جڑا سمجھ دے او سمجھے جو بھئی جبریل اوہ دے مہی دھار ساری دھرتی کنو وڈہ ہوا اتو بات انگا شروع تھی دی بھی ہے حضور فرمائے والا تیک کو تا بندہ نہیں دیکھ سکتا نا بھئی جنا تو زمین تو وڈہ ہی والا تیک کو بندہ نہیں کھیک ہی ہوئے وہاں کے زمین اللہ کوئی دھرتی دا اللہ تا نہیں حضورت جبریلہ کے اتو عالمین دا رب ہے پھر ناکہ فرمائے بے شک عالمین دا رب ہے میرا رب وہاں کے زمین ایج میں زمین ہے نا یہ ہک کائنات ہے ایوے اللہ نے اٹھارہ ہزار کائناتاں بڑھائیں پھر ناکہ فرمائے والاں کے زمین ہر کائنات بئی کائنات تو وڈی ہے سرکار فرمائے توں کیا آکھان چاہاں دی وہاں کے زمین کن تا میں وڈہ وہاں اتا میں شکل نہیں دکھا سکتا اگر ایوے بندہ ونجی پہنا ایوے ارشیں آلے پاسے رستے دے وچ مختلف کائناتوں ہیں تے راہ چاہاں دیئے ایک کائنات جہندہ نائیں صدرہ اوپڑی کھلی ڈلی کائنات ہے اوٹھ میں اپنی اصلی شکل دکھا سکتا میڈیا کا فرمائے اے گالی تیری سچی ہے پر اے نس جو صدرہ والی کائنات کھلی کتنا ہے وہاں کہتے ہیں اوہ اتنی کھلی کائنات ہے جی میں زمین تے لکھاں بندے ودن دھرتی تے لکھاں بندے ودن تے کہیں کوئی سعور نہیں تھی دی اوہ صدرہ والی کائنات اتنی کھلی ہے کہ کروڑا فرشتے میں جہے اصلی شکلیں جو ودن پر کوئی فرشتہ اینی اہدہ پران تھی بھائی میں کوئی سعور تھی بیٹھی ہے اتنی بندی ہائے دری جیتے ہیک بسم اللہ بھائی جانجرہ ہیک فرشتہ پوری دھرتی تو ودن سدرہ والی اوہ کائنات ہے جیتے کروڑا فرشتے ودن تھے تو کوئی کہیں کوئی سعور کہیں نہیں کرنے دا اس رائے کی دا لفظ ہے ایدہ اے مطلب ہے تو اکوڑا سانچا کہ بہت بڑی معروف جی آیات ہے آیت الکرسی جیتے ویچے ذکرے کے واسعہ کرسی ہو سماوہ کہ اللہ سے یاد دے میڈی کرسی وسیئے ایدہ کرسی وسیئے اے مقصد کہنی کہ بھائی کرسی دا ایک پاوہ دیرے اسمیل خان رکھئے تبیہ بکھر تبیہ لئے تبیہ تونسے چار پاوے ہوں دے نا تو تو اللہ بیٹھے اللہ دی کرسی وسیئے اللہ دی کرسی وسیئے مقصد ہے رب بہدے میڈی کائنات وسیئے میڈی حکومت عظیم ہے میڈی حکومت عظیم ہے اتنے تھیں گال بسم اللہ چاہ سے اتنے تھیں سادات اور مومن شیعہ سنی بھائیو اگر گال تسان زہنج بھی لائیے تو ڈریکٹ اگلے جملے سنا ہوا چاہتا لیکن آج ہوندی خاطر میں نہیں کھڑا پڑھتا جرہا ایوے سنو دا بیٹھے دے والا سنو دا بیٹھے جرہا سنو دا بیٹھے دے گال جمع بیٹھا کرنے دے نا ہونکنے ہے جمع دے سوال ہوئے ہیں جواب ہم دے جو بھئی کیرہا بندہ ہی جمع کو صحیح جمع کی دی بیٹھے میں لفظہ کھان چاندہ کہ رجعب دی ستاوی تھے رجعب دی ستاوی تھے رات ڈھلیئے آرش دے ہوتے کرسی علوہیت آواز بلان تھے جبریل جی رب جلیل سر کریم رب نے فرمایے زاویہ عبادت چھوڑ تسبیر تقدیز کو موقوف کر ڈھلی ہوئی رات ویلے مکے لگا ون ہاش میں دا محلہ عبد المنافدی گلی میڈا مدنی ستا پی ہوں شہارج راتے رات ہوں کو جگہی آتے عرشیں تے گذیا تے میڈے حبیب کو انیاک اللہ پیا حدی جناتا دھرتی تے تے کو بھیجیم اصلی وطن بھلا چھوڑی سلامت رو حیدری حالی بھائی جن حالی ہے سفر بے شک عرشی سفر شروع پہ کر رہے ہیں لیکن حالی ہے سفر مضمون دا میڈا سوڑا جا ساتھ لے دیا سو سے جملے دہنے بے لے دیا سو پہلی تقریر بھی سوارے ذہنے چھے بس جبریل پہنچے جبریل دھرتی تے حضور ستے پہ تے ہنوی نیدر تے نیدر پہ بندے کو جگا وان ایمیں نہیں جو بھائی ہر بندے کو ہکے طریقے نال نہیں جگایا وان سکتا ہر بندے کو ہکے طریقے نال نہیں جگایا وان سکتا بولے دا مجمع چوپتی ستے بندے کو ہکے نال کیوں نہیں جگی دا میں تھوڑی تشریح کرنا چاہنا اگر پیو ستہ پہتے پوتر جگا وے انداز بی آئے پوتر ستہ پہتے پیو جگا وے انداز بی آئے سیاد ستہ پہ مرید جگا وے انداز بی آئے مرید ستہ پہتے پیر جگا وے آقا ستہ پہتے غلام جگا وے غلام ستہ پہتے آقا جگا وے انداز بی آئے یعنی پوترگار ستا پہ پوتر یہ میں پیو آسے پہا تھے ستے پہ کوئی تھا ہی ہاتھ پہیسے اٹھی یار کتے کتے نہیں آگیا اجا ستا پہ اٹھی کتے کتے سے جائے اٹھی دڑکائی دے سے دھمکی دے سکتے تھے جی پیو ستا پہ تو پوترہ کے اٹھی آجا ستا پہ غلط اتنی غلطیں چاچا سئیں بار میں دی عظمت دے کا سمیں زندگی دی عبادت اللہ ضبط کر رہی دے یعنی جرہ والد دا احترام نہیں کر سکتا جرہ والد دا دور دا جملے کہ مار دے قدبے دے تلو جنتیں تے پیو کاؤنے پیو جنت دے دروازے دا نائیں دروازہ کھل سے دا پوترہ گانتے ویسے دروازہ کھل سے دا پوترہ گانتے ویسے میں اگلا لفظ استعمال میں اگلا دا جلدی نال گزارشہ کرا کہ ستے پہ کو جگاوان دا انداز رتبے دے مطابق ہوندے اور مدنی دا رتبہ آپ سمجھیں میں دو انداز دا سیندہ تھوڑا دا میرا ساتھ لیوہ ہے عقیدے دی دھرتی دو تو میں لفظہ کھا چاہتا کہ جبریل امین پہلے دہائیں پر حضور دے شانہ اقدس مونڈے آلے پاسے ودائیں جو مونڈے کو حل کیجئے جنبش دیتے نبی کو اٹھاوا یہ میں ہتھ ودھاتے والا ہتھ آپ پچھا تے چھکیں جبریل تے آپ کو آپ آدھے جبریل خبردار اندے مونڈے کو نہ ہلاویں اندے مونڈے تیرے پران دی خاطر نبی جئے اندے مونڈے بدول دے بالے دی خاطر بڑی جئے کیا بات ہے سری مولا تو کوئی سلام بات رکھیں مولا تو کوئی سلام بات رکھیں بل کے ہائے دری بسم اللہ سری بستے رہو سارے جواب دیسو ہائے دری مولا سلام بات رکھیں بولا تو کوئی سلام بات اے مونڈے تیری خاطر نی بدول دے اترے اندے خاطر والا سینے کو ہلاوہا نہیں تیسنا والا ہاتھ پچھی تکیتے کہ اے اوہے اندے اتھ حسین دی پرورش سینے دے اتھوں تے اندروں قرآن پل دے حضور دے سینے دے اندر قرآن پل دے جبریل نے جگائے میں کہے ذرا جگامان دے انداز تم برتے بیدہ پتہ لگ سے جبریلی میں چار چفے چکر لاتے تھے سوچے جو حضور کو جگامان کی بس قدمین مبارک پیرے آلے پاس آتے حضور دے مسجد نال ایمیں بیٹے جو نمازی تشہہ دے مدسر دے چادر قدمے تو ہٹائی اس پیرے دے تلیا نمودار تھے جبریل امین نے جگامان دے محمد مصطفیٰ دے پیرے دے تلیا نال اپنے کاخوری رخصار مسجد نور نے نور دے گرمی محسوس کی تے پیغمبر اسلام دے آکھ کھلیے میرے آقا پوچھے جبریل بھائی کی میں آیا بیٹھی حتمت تیاد علی العظیم سلام دے دا پیتے مدنی لاجپالا سونا رب پی آہ دی کہ دھرتی تے آئیں اتے تہک چکر لاجو عرشی مخلوق دیکھان چاہن دیے میرا حبیب سونا کے دلائے عرشی مخلوق عرشی مخلوق دیکھان چاہن دیے جو میرا حبیب پانچ جو لمبا ہے کوئی سواری ہے ہاں سہین سواری ہے براک جائیں کوئی براک آ دوں یہ جو براک ہے نا اصل چیزیں تصویریں بنایا گی لیکن یہ ہیں فرضی تصویریں گو کے فرضی تصویر بھی ہوئے احترام ہوندہ بھی کرنا پوسے چونکہ نسبت جو رسول دی سواری دیے نسبت جو رسول دی سواری دیے لیکن اصل جرا تو سواری ہے نا وہیں براک براک جائیں کوئی دوں اندہ مانا بندے بجلیاں بجلیاں دیں بارک کو تے دھیر سارے ہم بجلیاں ہوئیں تا دیں براک باؤں جو بجلیاں بھیجیں یہ ہلت رکھتے چاہے بیٹھے تے سفار شروع تھائیں سفار شروع تھائیں جبریلی میں جتو جتو گزر دالے لسند آگئے ہونوہ جمع آلی جہاں آگئے ذرا ذہن کو حاضر ناظر رکھے سواری میں چہرے گیری دن جو کہہ رہے بندے گال محفوظ رکھی بیٹھے ابتدا تو انتہات ہیں چونکہ بیٹھے تھا سارے ہوئے نا ایمیجر اڈیا جبریلوہ کے سہیں اے پہلا آسمان ہوئے میرے آقا فرمائے ٹھیک ہے اے تری جائے اے چوتھا اے بیت مامور اے پنجوائے اے چھوائے سی اے ستوہ آسمان اے ریاض مشیعت آلہ اے لیجین دی وستی اے بہر لورے دریائے خوش ہوئے اے وادی خوض ہوئے اے صدرہ اے صدرہ آکھتے اگا ودہ پہا حضور قدم روکتے فرمائے صدرہ اے تاگنا وانج میرا ادھار بچاوا دی ادھار لہا ہائے دری کیا بات ہے کچھ دی آزاد آریت کیا بات ہے کیا بات ہے ہائے دری اے چہرے صدا سلامت رہا ہے میں نے کہا رہا بس دے رہو سارے جواب دیسو بہت ہے کیونکہ ہر حفظہ بلند ہو مناتے علی علی دی صدا دسندی پیج جو جملے محفوظ ودہن لیکن میں اپنی گال کو پورا کھانا دکھا دے چونکہ کوئی مطلب بندہ بچھے ہی آیا ہوئے اے حضور قدم روکتے میرا ادھار بچاوا دی آزاد سنگھ کیڑھا حضور فرمائے اوہ ویلہ یادی جنا میں تکوا کیا اپنی اصلی شکل لکھا حضور فرمائے مولا فرمائے جیہ سہیں یعنی ہون شکل دکھا حضور دے سامنے مختصر جسے کو پھیلائے جی میں قدرت کریم نے ان کو پیدا کیتے اپنی اصلی شکل لکھا یہی میں پھیلائی ہے حدیث پاک دلاؤزن حضور فرمائے میں جبریل دے قد و کامات تے جسے دا اندازہ کیتے ایکو میں سریکی ادھار بچ پڑھنا حضور فرمائے میں نگاہ نبوات دی ترکڑیے چھو تولیے کہ جبریل زمین کنو وڈہ ہے زمین چھوٹی ہے تے جبریل صحابہ کرامہ کیسے ہیں جبریل دے خد و خال کیا ہے حضور فرمائے اندھے چھ سو پر جبریل دے کتنے پر چھ سو ترائی سو ایڈو تے ترائی سو ایڈو 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 چھ سو پر تے جبریل زمین تو وڈہ ہے بیٹھی بیٹھی جاتے ایک لفظ میں نے وہاں صحیح سر دیئے چھو وصول کرے سو بھئی چھ سو پر ہیں دی طاقت کیا ہو سے جب اللہ نے کو چھ سو پر لیتن ہوں دی طاقت کیا ہے اور کیا پتا جو طاقت کیا ہے پہلے اے پتا لگے نا جو اندھے ہک یا نو پر دی کیا طاقت ہے والا بندہ انداز آلاوے بھئی نو پر ہیں دی اے طاقت ہے دی چھ سو دی اے ہو سے اور سنو جنا دھرتی تے آندہ ہینا نو پر آنا جنا دھرتی تے آندہ ہاں نو پر آنا پہلے نو پر ہیں دی طاقت سنو والا آپ اندازہ کر رہے جو چھ سو پر ہیں دی طاقت کیا ہو سے نو پر ہیں دی طاقت گال اکرین در پہ جنی پہلے توارے سینے جو محفوظ ہیں میں علیف کرے ساں دو ساں بے کنو یہ تھی پہنچے رہے ساں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیرا میں جنا دھکا دیتے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنا بھیرا میں سہیں دھکا دیتے خوہے چھے اللہ سہیں ہوں وے لے آکے جے بلے یوسف علیہ السلام دے قدم دھرتی تے پچین تے خوہ دو گئے کریم رب فرمائے جبریل میرے نبی کون دے بھیرا دشمنی دی بنیاد تے خوہے سٹے دے پھن ستویں سل کراس نہ کرا نمی اگر ستویں دے بعد اٹھویں تے نامی یا نامی سل تے تائیں میرے نبی کو روکیا او بچ پو سے تیڑا تاج نہ بچان دے سا او تا بچ میں سے نا تیرہویں سل تے بھی اگر بھائی جان ذہنے چھے نا کہ اگر ستویں سل تے ہوئے اٹھویں تے نامی نامی یارویں بارویں تیرہویں چوڑویں پندرہویں بھائی توں پہنچوے سنی او بچ میں سے تیڑا ملکوتی تاج نہ بچان دے سا ستویں سل نہ کراس کرانے بھی او ہی تو اگلہ اہم جملائے او ہی تو ہا کوئی یاد نہیں مانچا کہ شیعہ سنی وحبی اہل حدیث ہر بندے داستان لکھی اب وہی لکھے جو اللہ صحیح ملکی کہنی دیسیا سوبہ ہی کہنی دیسیا ریاستہ ہی کہنی دیسیا زلدہ ہی کہنی دیسیا موزہ ہی کہنی دیسیا بس کھو ہوا دیسیا کھو ہوا دا مقصد ہے جو اللہ دی کائنات دے کھو ایک چھے کہنی ایک چھے کہنی پھر تے جو گئے والائی ستوی سلدو تے روکیس ارش کنو ای تائی اتنی دیر لگیے پر ہنڈو تے پر چھی سو ہکڑی چھی سو پرن دے نال ارش الہی دے نزدیک وانتے آدے کریم رب اگر کچھ منگا تا اتا کر اسے ہنڈو پر ذہنے چاہ گئے ہنڈو میرا حق بن گئے میں جملہ پورا کار چھوڑا بہ بہ ہنڈو میرا حق بن گئے بسم اللہ ہنڈو میرا حق بن گئے کہ میں جملہ گزارش کرنا چاہا ارش الہی دے سامنے مان کرے کریم رب فرمائے جبریل کیا مگدی وہاں کہتے مگدائیوں کو جہاں آج اجازت لی ہو جیڑی حکومت تُسا جنت والی حسین کو عطا کی تیئے مونہ کنو پاند تیئے آج ہودی سائر کرنا چاہنا کریم رب فرمائے کیڑی طاقت نال اکیس سی چھی سو پرن نال کریم فرمائے صرف چھی سو پرن نال واہ واہ سمت گئے ہو نا دوسر بسم اللہ وزدر مولا تو کو سلام مت رکھے صرف چھی سو پرن نال توحید دے لہجے کو جبریل سمجھے جو شاید چھی سو پر تھوڑے والا ہاتھ بات کہتے کریم رب میں کہیں چھوٹے بادشاہ دے سامنے کڑا میں جو منگ آتا ہوں کہیں بائیک ہوا کڑا خود عطا کرنے بڑھیں چھی سو پر میرے مقیمین چھی سو آرزی ادھارے دے چا چلو بارہ سو پر لاتے ویدہ والا تا اول تگھن تے آخر تے حسین دی حکومت جریتا ہے اتا کتی ہے جنت والی او میں دیکھتے والا سا کریم رب فرمائے میں کنو بارہ سو پر پین یہ نہیں میں دے دا پیا اے بارہ سو پاری بس اے کتے ستے او تھی گن تے جبریل امین اڈیے ہون ایک غازی دالم حسین دے ایوان دی چھت ممبر شبیر تے یا حسین دے تحریر تھیا ہویا ہے کون میں مار نہیں سکدا بولو تے بھاوے نہ بولو نہ میں گھنٹے گڑوا سکدا نہ میں منٹ گڑوا سکدا نہ میں پہر گڑوا سکدا چونکہ جہاں علاقے دی گال ہے نہ اتھ گھڑی ہے نہ گھڑی آلے نہ سجھے نہ چانے نہ ستارے نہ پہرے نہ منٹے نہ سیکڑے صرف سمجھاوا دی گاز نہ گال کو ٹوڑا دی گاز نہ لفظیں کو وقت دا لباس بڑھے دا پیا سویر علی نماز دے بعد جبریل امین اڈیے جو حسین دی حکومت دا وانتے پورا چکر لاما بس سویر علی نماز دے بعد اڈ دیے اڈ دیے اڈ دیے لہان دے قریب ہا تھکاور جو محسوس کیتی ہے بارہاں سو پرینل تھکاور جو محسوس کیتی ہے جنت دے محل دے سامنے صحیح گڑھان دے خاتے رہی میں لتھے ہی دا لہانہ ہاتے بارہاں سو پرینل پھر پھراہاں سہنے جو بیٹی ہوئی لو باہور نے جو سنی ہے دروازہ جو کھولیست دروازہ کھڑک پیدا تھے جبریل بیٹھی جاتے موڑتے جو نٹھے جبریل دے متھے تھے علی جلولی اللہ دی مہر لگی کری تھے کہہ رہت ہے جرہ تلے را سے کہہ رہت ہے جرہ تلے را سے مولا انہتہ کو سلامت رکھے ملکے حیدری مولا کو سلام مولا سلامت رکھے سلامت رہو گا بسم اللہ وزدر ہو مولا سلامت رکھے باوازِ بلند صلوات پڑھو جائے بسم اللہ پہشانی دوتیں مہر لگی ہوئی ہے پہشانی دوتیں علی دی ولاید دی مہر لگے کری ہے علاقے دا بندہ علاقے جمل بنجے نا تھوڑا جے کوئی نشانی بغیرہ اور مثلاً تو ساں بنجو باہر لے مول کیا سارے سندھ تنوت کی صاحب دا نا لکھا کرا ہوئے دا تو ساں ہی دیکھ سو تو آدھا ہاں ٹھر سے سایی پہ سارے علاقے دا بندہ دے کو یار اتنا لکھا کرے جبریل ہی تھوڑا ٹھر گے جو استاد اے تہی آیا ہوتے ہیں بھائی استاد بھائی ہور دی پہشانی دی رہو رکھ جی میں خاتون دے زیور ہوں دیں ترب العالمین نہیں ہا دے نام کو زیور بنائے لے عرشیں دے عرشیں دے زیور بنائے اے ہی میں ہور دیٹھے تھے ہور دیٹھے اور جبریل ہکے بھائی آج ہور اکسا جو میں وڈا پاندھ کر رہا ہوں ہور اکے جبریل چنہ بھلا پاندھ کتی وڈی ہی میں نرم نرم لے جے نرم نرم لے جے جبریل دا روحہ جو آکے بھل 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 جبریل آہل بڑے پاندھ کتی وڈی اینے سا کیا ہی میں ڈھلے ڈھلے لے جے اکے کیا مطلب اکے مطلب ہے جو چنہ باندھ کر رہی تو جبریل حیران کیوں بتیں دی ہور اکے میں تا حسائن دی سالتنا تگھمان دی خاطر آیا وڈا تے توں جو ہی علاقے دی بی بی تے کو پتا ہے اگنا حسائن دی کتنی حکومت بچی وڈی ہے اگر حمت مارا تا چکار لاسکنا ایمیں ہاتھ باتیا دی ہے بھائی جان پیچھی تے والوان جہرہے وڈے دا اڑھ دا وڈی اجاب سزا دی حکومتی نہیں کیونکہ چڑی حسائن کو امہ سنے دیے تے کوئی دی ازبت دا پتا ہے اگنا ہاتھ بلان دے ملکے حیدری واہ واہ سلامت رو وزدے رو کیا بات ہے جیوے کہیں زین چھوڑیے جنازہ صدہ کہیں نہیں کیتا ہے کربلا دے مصاف بسم اللہ اور ضروری نہیں بھائی جا بسم اللہ شوکہ ٹیم دی انتظار دی کیفیہ تھا ہی اور ضروری نہیں کہ میں اتنا ٹیم پڑھا بسم اللہ میں نوکہ رہا سای جیوے جو کہیں زین چھوڑیے بھائی کب آرتے کفن دی گال نہیں کیتی میں یادا غریب اتنے ہیں جنازے صدی کرانا کوئی نہ ہا اچھا چلو پہلا جملہ چاچا سے بسم اللہ ایک مرتبہ میں والویں گزارش کا بیدا بسم اللہ جیوے کہیں زین چھوڑیے بسم اللہ جیوے کہیں زین چھوڑیے جنازے اسی دے کہیں نہیں کی دے کچھ بندے روپن کچھ این بات حیران کہ جیوے دا کیا مقصد دے زین چھوڑا انداز تا ہک ہون دے لیکن مدینہ دے مصافر ہکے رنگ اچنی لتے رنگ مختلفا کوئی کھڑے گھوڑے تو لتے کوئی بھج دے گھوڑے تو لتے کوئی کوچ چاہت پا تے لتے کوئی بغائر ہتھاں دے لتے کوئی گھوڑے دیکانڈ تو لتے کوئی پیو دے ہتھاں دے لتے میں نو کر میں نو کر آز رہی ہے وستے رو ہر کہیں دا رنگ بسم اللہ ہر کہیں دا رنگ الگ ہاں کہیں جنازے سی دینی کی تے ملک پاکستان ہے جساں تُو پہلے سرے کی دویچ یہ جملے بابے ہونے پڑھیں سرائی کی ویچ ہونتا یعنی اوہ کتابہ آ چکے جنازے ترجمے اردویچ موجود ہیں مگار جنہا عربی تے فارسی جنہاں کتابہ مل جہاں آج انہاں دے زبانی جملے جنہے بزرگان تو دعا پنن دے خاطر اور ترتیب محرمیچ مضمون کل خانی والے نہیں پڑھاویں دے جنہا آج تو آپ کو سنے دا پیا لیکن ان تشریع چھ نہیں جنہاں مہرمیچ پڑھاویں دے جل سے دے رنگیں سنا ہوا چاہنا والحک مرتبہ پانچ چھین مرتبہ تو ساں خود پڑھویں حک مرتبہ لفظیں کو جوران دے خاطر میں والپردان جیویں کہیں زین چھوڑیے چنازے سدھے کہیں نکیتے سر بریدہ لاشیہن سر شام علی پاسے قرآن پڑھدہ رہ گئے جسم کر بلائچ قرآن پڑھئے اجاز امامت ایسا ہا صحب خزینہ نے لکھے اُبھے دی ہوا چل لیا تا لبا موتتر تھی ودہا حسین قرآن پڑھیا حسین دے لفظ دوش فضا کو مسخر کرتے ہوا کے دوچ خوشبو بانتے پھیلویں دے مارہ محرم دی ڈھل دی دیگر کوئی یمن دا کافلہ اتر تے کسطوری دے لڑیو ہوئے اٹھن سردار زادی عورتیں مذہب نصرانیے کربلا تو ترائے میل دور گزر دے پہن بطول دے پتنے کربلا دے جنگال اکتر جنازے دے ادھج قرآن دے تلاوت کی تھی حسین دے لفظ واہ واہ ہوا دے وچھ میں نہ کر رہا حسین دے لفظ خوشبو بانتے ہوا دے نالٹورین یا اچانک اون خوشبو نالون ٹکرائن جیڑی یمنی چوان دی پہی ہے خوشبو شام وین دی پہی ہے سردار زادی نے جنا اماری تے بہتے ایو جی بسم اللہ ایو جی سہنی خوشبو جو محسوس کی تیز نوکریں کو آ دے اٹھیں دے کتارا رکو معلوم تھی دے نینو آ دے جنگالے کوئی تاجر تے وپاری آیا بیٹھے کہندے اتر تے کسطوری دی خوشبو اے ڈی وڈی قیمتی ہے میلتے بھویں ڈو میلتے میڈا اتھار اتھائی جواب دے گئے شام یلسو پہے پہلے جنگالے یلوہی وپاری تے تاجر کو ملنوں تا سہی انہیں کہ بی بی کیا کرے سی آ دیے موہو مگیا منافع دے تے اتھار مل گھن گھن سا ایک سپر ویزر دیکھتے آ دے بی بی ہو سکتے جو اول ناوے چے اپنی خوشبو تا وال اور آتا دیے پہلے تا منت کرے سا جو مول گھن گھن نا اگر ناوی چیسے تا جاہ کرسی تے بیٹھا اسے میں مٹی تے بہتی سا ہوں تاجر دنال وان تے اپنا بوچھان تے چادر لہا کے اندے قدمے چلا رکھتے اکسا وپاریا چلو نائے نیداتا دگان لے کھڑے واہ واہ اگر میں لو کرا سہی اگر اتھار تے بسم اللہ میں لو کرا اگر اتھار میں لو کرا بھائی جان میں لو کرا اے چہرے شلہ کہیں گم میں چھ گمگین نہ ہوئے میں لو کرا بھائی جان میں لو کرا سہی آوازان دیے میں آقسان چاہا چلو نائے نیداتا ناندے دکان لکھ دے یا خوشبو وکدی کے تھے بھائی یہ نیاز حسین این جملے دا پرسا بھائی جان مکمل ہو گئے این جملے دا پرسا مکمل ہو گئے یمنی کافلے شام دا راہ چھوڑے کربلا دے راہ دے ٹورین ترائے ٹبے مقتل تو دور ہیں ترائے ٹبے یا اوراتا دیے نخو ناکاتی میڈی سواری اللہ اٹھ بلہاؤ میڈی ڈاچی بلہاؤ بہ گئے اے لہ پئیے اے لتھیے این دن آل ستار باری گارڈ ٹورین ایک کربلا آلے پاسے ٹورین ترائے ٹبے دور تو مقتل ہے این سجیو خبو ڈٹھے پہنٹری سجیو ماردن تے پہنٹری کھبو جنا دے ہتھ ایک تلوار ہیں میڈی نال مرد کوئی نہ جو لے میڈی نال چار مستوران جو لے نونے کے بی بی ساڑھی غیرہ دا مسئلہ ہے تم مردن دے ویچے ہکلی ویسے رو تے آدیا می کو مجبور نہ کرو جنا ٹردیاں می کو خیال آن دے مطا ہون دے نالی بھیڑی ہوئن مطا ہون تاجر جا بھیڑی بیچے ہوئن کہیں خیمے دے ویچے شیو تو آڈا ماتم دے سیندہ پہ تو سمجھ گائیں کوئی ہوئے ہا چڑھا لسے ہا غریب جاں بھیڑی ہائیں تے خیمے خیمے شاہ میں غریبا میں لے جل گائے تے بھیڑی پندھ کر تے شام ٹر گئیا اے حکبر لہا پردے دے اندر آئی بیٹھی اے جندے سامنے نو بھیڑا مارے گئے میں نو کرا جا 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 بسم اللہ وزدر ہو میں نو کرا بھائی میں نو کرا جا 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 چار بانہ بسم اللہ چار بانہ ہائیں ہون پنج بستورہ میں دے پہن پہنچ سردار زادیے تے چار دن البانہ ہون ٹرزی میں دیے تے بانہ کو میں دیا دیا دعا مانگو ایو تاجر عطر تکستوری ڈے 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 ایک ٹم بہ کراسک تے باکی ڈون ٹم بے دور مقتل ہی اے جانو جھے ٹم بے تنائی چڑھئی تے والا دیے اے وی ہو سکھ دے بی بیاں بانہ کو پ پے آ دیے اے وی ہو سکھ دے سارس دے کلین ہو سے نوکر انواح اقسام دے مشروبات چاہیے کھڑے ہو سن غلام پنکھنے نال ہوا کھڑے دے ہو سن کوئی علمدار علم چاہتے جھنڈا چاہتے اندھے دروازے دے پہرہ کھڑا دے ہو سن اور آتا دیا دعا منگو تاجر ہوئے اتر کستوری چلے ہوئے بادشاہ ہوئے تا ملاقات دا ٹائم چلے ہوئے مگ گئی تمہیتے جملہ مسائب دا پڑھا چاہتا باپ اہوڑی قیامت خیل جملہ پڑھ دے ہیں فرمے دی ہن جنا تری جھٹی پہ تو لگ تھی ہے نہ مروری دے پڑھ دے ہن نہ کوئی بادشاہ نہ زبر جد دے کرسی ہے عورت اتھائی وان کھڑی ہے جت اہلی اکبر دی لاش بھائی ہے سر دی چادر لہا دیا دیئے انہ رضیہ تا قلو رضیہ تن مہانہ بائینا ہے بھا جو لٹ پائے گئیے تیری دیکھو ویری دیکھو جانی دیکھو مہمانی دیکھو دعا مگدے آؤ اندھ مران تو پہلے اندھی ماں مر گئی ہوئے بسم اللہ میں نو کروں بسم اللہ میں نو کروں بسم اللہ اچھا میں والا چاہتا گزارش کردہ اندھی ماں مر بسم اللہ اندھی مران تو پہلے اچھا میں والا حضر اندھی دعا مگو اندھی مران تو پہلے اندھی ماں مر گئی ہوئے کیا بات ہے اچھا یہ جو حال حال کیتی ہے نا وہ ستر باڈی گارڈ بھجدہ ہوئے آئے ستر باڈی گارڈ بھجدہ ہوئے آئے اور آتا دیئے تلواراں سٹو اے پہلے جنگ دا اجڑی آپ پائے کوئی حک اکبر نہا چونکہ دامنے وقت ہے وہ ساتھ نہیں کہ میں کڑی دار کڑی پڑھا باس پورا باغ جو جا پہا کہیں والے کہیں مئیاتے والے کھڑ دیئے ایکو کیوں مارے نے ایکو کیوں مارے نے مارانا لکاؤنہا مریوانا لکاؤنہا ایمیں مٹی تے بہت ہے یہ ایک ٹبے نال تے نوکریں کو آ دیئے یمان و جو تو ہاں دی مرضی شام و جو تو ہاں دی مرضی نام پچھا یمان ویسا نام شام این شارت تے ویسا میں کو پتہ کرا دیو مارانا لکاؤنے مریوانا لکاؤنے مریج ونجانا لکاؤنے ایدہ غریب ہے چلو بدلہ کوئی نہیں گھندائیں دے سکے کبرہ کیوں نہیں بنے دے سمجھتا گئے اگر کوئی ایدہ وڈا بسم اللہ ایدہ وڈا غریب ہے اگر کبری بسم اللہ اگر ایدہ بدلہ کوئی نہیں گھند سکتا تا کبری تا بناویں مار ویسا وہاں کے بی بی ایسا تے کو جنگالے چھوڑ تنیویں دے شارت منہ گھوڑے پچھا دوڑا اترائے میل بنی اصد قبائل اتھوں کوئی بندہ گھنو ایہو تب پوچھو جا جو غریب کتھوں دہا اندھی موت اندھی اطلاع اندھی سکیں گجول لیوں انہیں آکھے بی بی اصدی جاندے حسین ایک جملہ دہنے بلا ہے کیا اصدی بنی اصد قبائل انہیں غریب ہیں کو جاندے حسین اور آتا دیے جاندے اور آتا دیے ایک جملہ جیڑا میں بنی اصد چوک چھو سنئے این مکتالے چھو میں کوئی سما جائیے جو اون جملے دہ تعلق این مکتال دے نالے انہیں آکھے بی بی کیا سننی اور آتا دیے جیڑا میں چھوک بنی اصد چھو لنگ دے پائے ہاسے نا میں کوئی روانگ دی آواز آئیے میں پردہ ہٹا دے جوڑو ڈٹھے مٹھی دو تے ڈو نکے بال بیٹھے ہیں ایک نو سال دہا بیا یار ہنڈا رو تے بیٹھے آ دی ہن پوتر کو بہر نہ چاوانے ہاں تا پی گھٹے تیر کوئی کہنا مارے ہا نکے نکے بال بیٹھے آ دی ہن خیمے چجی میں بال ستا پیا ہاں بہر نہ چاگیا ہو میں نو کرا میں نو کرا بھائی میں نو کرا اس دی بچے رو رو تے بیٹھے آ دی ہن بال بہر میں نو کرا تھا اگر بہر نہ چاوانے ہاتھا پی گھت تیر کوئی نہ مارے تھا واہ واہ ای جملے دی اخیر تے میں وانی نہ سکسا ای جملے دی اخیر تے میں وانی نہ سکسا جو میں بہت جلدی ممبر بھائی دے حوالے کران چاہدہ میں ڈریکٹ اگلا جملہ سڑا ماہ چاہدہ این دے نوکار گئے ہیں بنی اصد دے امائے دین وی چوترائے بندے گھنے ایو آستانہ جیت محرم تھی دے مختلف آستانے دے بانی عراقین یا جمعان میرے سامنے بیٹھے وے تیاری دے مضمون داخلہ کربلا پڑھاویں دے داخلہ کربلا وے پڑھاویں دے حسین زمین گدھی اے اوہے ترائے بندے ہم جنہیں میرے مولا حسین کو رکبہ وے چاہا بارہ محرم دی ڈھل دی دیگر کو کربلا دے باننے مہتر جنازے دے ادھے جنہ آورات سڑوائن بندے اوہے ہم جنہیں رکبہ وے چاہا اور آتا دیئے چاچا انہا غریبہ کو جان دے وے انہیں اکے بی بی جان دے ہیں حواظان دی اگر جان دے وے تئے ظلم بھڑیا قصہ آم والی نسلان دی امانہ تے میں پچھا تو سا دسو بیٹھے نوکہ لکھیں جنہاں لکھیج گیا محفوظ تھی وے سے کئی پڑھ سن کوئی ذکر پڑھوے سن تے کئی سنوزن رہتی دنیا تے ہیں تو ہاں کوئی سوابتی سے میں کوئی سوابتی سے میں کوئی نسیدے میں کیسے دے بارے انہاں کے بی بی پوچھ نوکر کاغذ کلم دوات چاہتے اور آتا سوال کیتے اے جواب لیں دے گئے ہیں آنکھو تا ہک جملہ ہی تھا ہی سوڑے ہی ونیا میں یا تیوان کھڑیے چاچا ایکو کہہ مارے انہیں اکے بی بی لکھ یعنی ہک مقتولہ قاتل ہک نسیر ایکو کہہ مارے اسرحاق بن جوہریا ایکو کہہ مارے شیس بن ربی ایکو کہہ مارے محمد بن اشعس بن قائس الکندی ایکو کہہ مارے ابو قدار البحلی ہک ہک میت پچھ دیئے یہ ہک ہک دا جواب ہک ہک قاتل چاندہ گئے بابے ہوری پڑھ دے ہن جھکی جھا دے ہوتے ہیں زہرہ دے چاندے دے رہن جاندے سینے چار ہزار تیر لگا پیا ہا بہتے آ دیئے میں قربان تھی ونیا ایکو کہہ مارے انہیں کہ بی بی ایدہ کوئی ہک قاتلے تے کڑا سیوں ہندہ ہک قاتل نوی اتھ نوں لکھ بغیر آتایا ہویا ہاں کوئی تیر مرے دہا کوئی میں نو کیا رہا ہندہ ہک میں نو کیا رہا آواز آدھے ہندہ کوئی ہک قاتلے جو لکھا ہوں جات بی بی ایدہ کو نوں لکھ مارا نہ لہا کوئی پتھر مرے دہا کوئی تیر مرے دہا کہیں کہیں میں لیا دھا نہ مالو میرے بھیری کھجانے دین کہ میں نو کیا رہا بھائی جان آخری جملہ بھائی کیا بات ہے مولا پرسا منظور فرماوے آخری جملہ سنوڑو ہت نتیجہ سامنے آگیا آخری جملہ آبازان دیئے چاچا جاندے ہیں چاچا سمجھ گئے ہیں کہ ای ظلم بھرے کسے کو دوسرے جاندے ہوئے لیکن چاچا اے میرے نوکار گھرن نہ تو پوچھ میں کترائے گھنٹے ہو گئے میں مکتالے چاہیے و دیا آقی بی بی وال آبازان دیئے میں ہیک ہیک جنازہ نو نو مرتبہ رہی تھے آبازان دیئے چاچا میرے نوکارن میں سینے دے بٹان کھلویں دی ہم تڑیاں والا میں نوکریں کو آ دی ہم انہیں دے پاسے پرتا ہو فلا میں سینے دے زخم گردی ہم کن ڈالے پاسے والے زخم کہیں کو نون زخم ہیں کہیں کو اکی زخم ہیں اے جتنی ماریے گئیں سارے زخمی ہیں چاچا ہیک گال میں کو کبار دے کندھانسہیں روئیں دی رہ سے انہیں جنازیں دے وے چی او جہاں کناتانی خیمیں سڑے پائے انہیں دے کھبے پاسوں میں دیکھا یاں نکے نکے بطری بال موی پین میں غور کرتے دی ٹھے نہ پتھار لگا ہویا ہے نہ کوئی تیر لگا ہویا ہے زخمی کوئی نہیں تے مار کیوں گئیں اما میں مٹی تے سارتے آ دیں بی بی انہیں کو ماریا کہیں نہیں جیتا ہی غازی جھیدہ ہاں غازی دی ایک بطری جھی ہائی جیدہ نام معصوم ہاں نکہ نکہ چرا سی بالوں دے پچھوں بھجدہ رہ گئے غازی زین تو زمین دے آئے آواز آئیے قد کونتے للعباز غازی نے زین چھوڑیے غریب زدھی ہت بات دیا دیے میرے پانی دی ذمہ باری موک گئی انہیں کو ماریا کہیں نہیں اڈو غازی لگتے اڈو بطری بال مر گئے آسا یا علم اللہ جینا اللہ اللہ ایم مولا صاحب